اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے میں جہاں گی رمضانی آپ کو اپنے چینل پلانٹس لور پر خوش شامدید کہتا ہوں دوستو آج کی میری یہ ویڈیو اریقا پام کے بارے میں ہیں جو کہ یہ بہت ہی خوبصورت پلانٹ ہے اگر ہم چاہتے ہیں اسے انڈور گرو کرنا تو انڈور بھی رکھ سکتے ہیں اور اگر چاہتے ہیں کہ اسے آؤڈور رکھیں تو آؤڈور بھی رکھ سکتے ہیں یہ میرا دوسرا پلانٹ اریقا پام اور یہ بھی جو ہے اس کے یہ پیچھے بھی جو ہے یہ اریقا پام پڑا ہوا ہے تو دوستو آج اس کے بارے میں بات کرتے ہیں اریقا پام کے بارے میں اس کا نک نیم جو ہے بٹر فلائی پام ہے اسے بٹر فلائی پام اس لئے کہا جاتا ہے کہ اس کے جو یہ لیوز ہیں یہ اس طرح سے جو ہے یہ پھیلے ہوتے ہیں کہ ایسے لگتا ہے جیسے بٹر فلائی کے ونگز ہیں اس کا دوسرا نام جو ہے گولڈن گولڈن کین پام ہے اسے ییلو پام بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ پام جو ہے فلی گرین نہیں ہوتا اور جو ہے اس میں ایک ییلو شیپ آتی ہے ییلوش کلر آتا ہے دیکھیں تو یہ ییلو اور گرین کا مکشر ہوتا ہے تو آج اس کے بارے میں بات کرتے ہیں اگر ہم اسے انڈور گرو کرنا چاہتے ہیں تو انڈور کرنے کے لیے اس کی ریکوائرمنٹس تھوڑی لائٹ ریکوائرمنٹس تھوڑی زیادہ ہیں عام طور پہ جو ہمارے انڈور پلانٹس ہوتے ہیں ان کے لیے لائٹ ریکوائرمنٹس جو ہے تھوڑی کم ہوتی ہیں کہ وہ پلانٹس جو کم لائٹ میں بھی اچھی طرح گرو کر سکتے ہیں تو وہ پلانٹس جو ہے ہم جو ہے انتخاب کرتے ہیں اپنے پلانٹس کو انڈور رکھنے کے لیے لیکن یہ جو ہمارا پام ہے یہ جو ہمارا پلانٹ ہے یہ جو ہے اس کے لیے برائٹ لائٹ کی ضرورت ہوتی ہے اگر ہم اسے انڈور گرو کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں اسے جو ہے برائٹ لائٹ دینی ہوگی اور اس کے لیے ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اپنے روم کی ونڈو کے پاس اسے رکھ دیں تو پھر اس کی لائٹ ریکوائرمنٹ جو ہے پوری ہو سکتی ہے اور اگر ہم اسے آوڈور گرو کرنا چاہتے ہیں تو آوڈور گرو کرنے کے لیے جو ہے اس کی جو لائٹ ریکوائرمنٹ ہیں تو وہ جو ہے اسے ڈریکٹ لائٹ میں نہیں رکھ سکتے تو یہ دیکھیں کہ یہ جو ہے یہ میرے جو ہے روف ٹاپ گارڈن میں جو ہے میں نے جو روف چت کے اوپر ایک گارڈن چھوٹا سا بنایا ہوا ہے اس پہ پڑے ہوئے ہیں اور میں نے جو ہے دیکھیں یہ گرین ٹاپ جو ہے اوپر جو ہے یہ اس کے جو ہے شیڈ کے لیے جو ہے یہ لگایا ہوا ہے تو یہ اس پلانٹ پہ جہاں پہ ڈریکٹ سن پڑھ رہا ہے تو یہ دیکھیں یہ اس کے جو لیوز ہیں یہ یہاں سے جو ہے یہ برن ہو گئے ہیں اور جہاں پہ جو ہے اس پہ جو ہے شیڈی لائٹ پڑھ رہی ہے پارشل لائٹ پڑھ رہی ہے تو دیکھیں یہ اس کا لیو جو ہے کتنا گرین ہے اور اس کی گروہ کتنی اچھی ہے اور اگر یہ دیکھیں یہ جو یہ پلانٹ جو ہے یہ ایک پلانٹ کے گرد جو ہے یہ یہ میرا یہ جو ہے ہری کا پاپ پڑھا ہوا ہے تو اس کی گروہ دیکھیں کتنی اچھی ہو رہی ہے اور یہ کتنا پھیل رہا ہے اور دیکھیں اس کے کتنے نیچے سے کلمز نکل رہی ہیں کلمز یہ ہوتی ہیں کہ اس کے نیچے سے جو ہیں یہ یہ بچے سے نکلتے ہیں اس کے ساتھ سے اور اس کے بعد دیکھیں یہ بھی جو ہے یہ بھی اچھی لائٹ میں پڑا ہوا ہے اسے بھی جو ہے ڈریکٹ سان لائٹ نہیں پاڑی تو اس کی گروہ بڑی اچھی ہو رہی ہے تو اگر آپ اسے ڈریکٹ سان لائٹ میں رکھیں گے تو اس کا کلر جو ہے اس میں ییلو کلر جو ہے زیادہ ہوگا اور گرین کلر تھوڑا کم اس میں نظر آئے گا اور اگر بہت زیادہ سن نے اس پہ پڑڑا ہے تو پھر اس کے جو لیوز ہیں وہ اس طرح سے برن ہونا شروع ہو جائیں گے اس لیے اسے جو ہے پارشل شیڈ میں رکھنا ہوتا ہے اور ایسی لائٹ میں رکھنا ہوتا ہے کہ جو اس پہ جو ہے ڈریکٹ سان جو ہے اس پہ نہ پڑے تو اس کے لیے جو ہے آپ اسے اگر آؤٹ اور گروہ کرنا چاہتے ہیں تو پورچ میں رکھ سکتے ہیں یا کسی شیڈ کے نیچے رکھ سکتے ہیں تو یہ پھر اچھی طرح گروہ کرے گا یہ جو پلانٹ ہے اس کی ایک خاصی یہ بھی ہے کہ یہ جو ہے ناسا کی طرف سے سارٹیفائیڈ پلانٹ ہے ائر پیوری فائنگ پلانٹ ہے کہ اگر ہم اسے جو ہے اپنے روم کے اندر اسے رکھتے ہیں تو یہ جو ہے یہ بہت ہماری جو ہے روم کی جو ہوا ہے اسے جو ہے کلین کرے گا اور ہمیں جو ہے تازہ ہوا دے گا اس لیے اس خوبی کی وجہ سے جو ہے ہم اس پلانٹ کو پسند کرتے ہیں انڈور گروہ کرنا اگر اس کی سوائل کی بات کریں تو اس کی جو سوائل ہے وہ سینڈی ہونی چاہیے اور ویل ڈرینڈ ہونی چاہیے یہ جو ہے سوائل میں تھوڑا سا تھوڑی سوائل کو مویسٹ پسند کرتا ہے اور اگر اس کی سوائل جو ہے ویل ڈرینڈ ہوگی تو یہ جو ہے اس میں اچھی طرح گروہ کرے گا اگر اس میں وارٹرنگ کی بات کریں تو اسے جو ہے سمرج میں جو ہے سپرنگ اور سمرج میں جو ہے وارٹر اسے اچھا دینا چاہیے زیادہ دینا چاہیے لیکن اتنا دینا چاہیے کہ اس کی جو سوائل ہے اسی طرح ہلکی سی مویسٹ رہے لیکن سوگی نہیں ہونی چاہیے اس کی پرابلمز میں یہ مین پرابلم ہے کہ اگر ہم جو ہے اسے اس کی وارٹرنگ زیادہ کریں گے تو پھر یہ جو ہے اس کی جو روٹس ہیں اس میں روٹس روٹس کا پرابلم آ جائے گا اور اگر جو ہے ہم اس میں وارٹرنگ کم کریں گے اور اس کی سروس زیادہ زیادہ ڈرائے ہو جائے گی تو پھر اس کے لیوز جو ہیں وہ اس طرح سے جو ہے برن ہونا شروع ہو جائیں گے تو یہ وارٹرنگ میں کیر مانگتا ہے کہ ہمیں جو ہے اس طرح کی وارٹرنگ کرنی ہے کہ اس کی جو سوائل ہے وہ نہ زیادہ سوگی ہو اور نہ زیادہ ڈرائے ہو اگر ہم اس کی پروپوگیشن کی بات کریں تو اس کی پروپوگیشن میں یہ ہے کہ یہ جو پلانٹ ہے یہ اس طرح سے کلمٹس نکالتا ہے اور جب اس کا جو یہ تنہ ہے پرانہ ہوتا جاتا ہے تو پھر اس میں جو ہے اس طرح کے یہ رنگز بنانے شروع کر دیتا ہے جیسے بوتل پامز اور اور پامز میں بنتے ہیں اور اس کی جو ہے کہ کہتے ہیں اس کی گروت بڑی تھوڑی سلو ہوتی ہے اور یعنی کہ اس کی گروت کی اگر بات کریں تو آپ یہ بات کر سکتے ہیں کہ اس کی گروت جو ہے وہ سلو ٹو موڈریٹ ہے نہ اتنی سلو ہے اور نہ اتنی جو ہے زیادہ تیز ہے اور اگر ہم اس کی پروپوگیشن کی بات کر رہے تھے تو اگر ہم اسے جو ہے علیدہ کر لیں یا اسے علیدہ کر لیں تو یہ آپ کا جو ہے ایک علیدہ سے ایک پلانٹ بن جائے گا تو یہ عام طور پہ جو ہے سیڈز سے بھی لگایا جاتا ہے اور جو ہے یہ اپنے ان جو ہے کلمز کے ذریعے یا بچوں کے ذریعے بھی جو ہے یہ اس کے اندر جو پبز نکل رہے ہیں ان کے ذریعے بھی جو ہے یہ لگایا جاتا ہے لیکن اس کی جو خوبصورتی ہے وہ اسی طرح ہے کہ یہ جو ہے یہ وائڈلی بھی جو ہے گرو کرے اور جو ہے یہ ٹال بھی ہوتا جائے تو وائڈر بھی ہو اور ٹالر بھی ہو اور اگر ہم اس میں سے اگر یہ اس کے جو ہے یہ کلمز نکال لیں گے تو پھر جو ہے اس کی خوبصورتی میں کمی ہو جائے گی تو یہ جو ہے یہ اس گروپنگ کی صورت میں ہی جو ہے گروہ کرتا ہوا جو ہے زیادہ اچھا لگتا ہے تو یہ دیکھیں یہ میں اس کا ایک ویو دکھا رہا ہوں تو یہ دیکھیں یہ کتنا خوبصورت سے ہے کہ ییلو کلر اور جو ہے گرین کلر کا یہ مکسچر ہے تو یہ جو ہے اس کی جو ہے پہلے گروہ تو ہوتی ہے یہ سٹارٹ کرتا ہے یہ اپنے آپ کے یہ نیچے جو ہے سوائل کے گرد ایک دیامیٹر فکس کر لیتا ہے اور اپنے جو ہے اس طرح سے جو ہے پپس نکالنا شروع کر دیتا ہے اور اس طرح سے یہ نکالتا ہوا جو ہے پھر جو ہے یہ اپنے جو ہے نا لیوز کو جو ہے یہ پھر بڑھا کرتا ہے اگر اس کی گروہ کی بات کریں تو اگر اس کی ہم ریکوائرمنٹس کو پورا کریں تو پھر یہ ایک سال کے اندر جو ہے چھے سے دس جو ہے یہ جو ہے کہ کہتے ہیں انچ تک جو ہے اپنی گروہ کو بڑھا سکتا ہے اور اس کی جو عام طور پر جو لیوز نکلتے ہیں وہ ان ان جو ہے یہ دیکھیں یہ ان جو ہے یہ جو چھلکے نظر آ رہے ہیں یہ ایک منہ یہ جو چھلکے نظر آ رہے ہیں ان کے گرد نکلتے ہیں اور جو پرانے یہ لیوز اس کے یہ جو چھلکے پرانے ہو جاتے ہیں یہ اتارنے سے پھر اس کے نیچے سے رنگ بننا سٹارڈ ہو جاتے ہیں یہ رنگ بننا سٹارڈ ہو جاتے ہیں اور یہ اس طرح سے یہ نئے نئے جو ہے لیوز ہیں اس کے یہ نیچے سے نکلتے ہیں اور اس طرح سے پھر یہ جو نینیا لیو ہے یہ جو ہے اس طرح سے پھر اپنے آپ کو گروہ کرتا ہے تو اگر اس میں فرٹلائزر کی بات کریں تو اسے جو ہے ہمیں جو ہے سپرنگ میں اور سمر میں جو ہے اسے خواد دینی چاہیے اور خواد میں اس کا استعمال کرنا چاہیے جو سلو ریلیزنگ ہو تاکہ جو ہے نا یہ جو جتنے پامز ہوتے ہیں ان کی گروہ سلو ہوتی ہے تو ہمیں انہیں وہ خواد دینی چاہیے جن جو جو ہے سلو ہوں اور اگر ہم انہیں جو ہے زیادہ فاسٹ ریلیزنگ کھا دیں دیں گے تو ان سے یہ ہی ہوگا کہ جو ہے نا یہ پھر ان کے لیوز برن ہو جائیں گے تو اس لئے جو ہے انہیں سلو ریلیزنگ فرٹلائزر دینے چاہیے ان سے یہ جو ہے ان کی گروہ اچھی ہوتی ہے اور اگر اس میں اس میں اس کی آہ ڈیزیزز کی بات کریں اس میں جو کون سے پیٹس پیٹس کا ایر ٹیک ہوتا ہے تو اس میں جو ہے وہ سپائیڈر مائٹس اور ملی بگس جو ہیں وہ بعض gt اس کے لیوز پہ اٹیک کر جاتی ہیں اور ان کا جو اٹیک ہوتا ہے وہ جو ہے آپ اگر آپ سپائیڈر مائٹس اور ملی بگس کو جو ہے آپ اپنے جو ہے اپنے پلانٹ سے ریموی کرنا چاہتے ہیں تو اسے ریموی کرنے کے لیے آپ کو یہ کرنا ہوگا کہ آپ جو ہے کپڑا لے لیں اور اس میں جو ہے ڈش واش جو ہے وہ سابن لگا لیں یا تھوڑا سا شیمپو لگا کر ان کے لیوز پہ اگر رب کریں تو وہ جو ہے کہ کہتے ہیں سپائیڈر مائٹس اور ملی بیگز جو ہیں واب ریموف کر سکتے ہیں ورنہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ نہل اس پہ اٹیک کر پائیں تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جو ہے آپ جو ہے وہ اس پہ نیم آئل کا سپریہ کر دیں تو نیم آئل کا سپریہ کرنے سے بھی ان کا اٹیک کم ہو جائے گا اور یہ جو پلانٹ ہے یہ نمی کو پسند کرتا ہے اور اگر یہ ہمارے روم میں لگا ہو تو نمی کو پروائیڈ بھی کرتا ہے ہم اسے مویسٹ رکھیں اور اس کے لیوز پہ پانی کا تھوڑا سا سپریہ کر دیں اور اسے جو ہے مختلف پلانٹس کے گرد رکھیں تو یہ پلانٹس ہمارے خوش رہتے ہیں اور ایک نمی اور ہیمیڈیٹی کا انوائرمنٹ بنا رہتا ہے اور ہیمیڈ انوائرمنٹس کو یہ پلانٹس پسند کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ جو پلانٹ ہے دیکھیں کتنا اچھی طرح گروہ کر رہا ہے اور اس کا یہ دیکھیں اس کی سٹیم بھی دیکھیں کہ کتنی اچھی ہے اور اس کے نیچے سے رنگ بھی بن رہے ہیں اسی طرح جو ہے یہ دیکھیں یہ بھی پپس کے میں اور کتنا اچھا گروہ کر رہا ہے تو یہ اگر پلانٹ آپ گھر میں لے آئیں اور اسے جو ہے لگائیں تو جو ہے یہ بہت خوبصورتی دے گا اور یہ جو ہے پامز میں بہت خوبصورت پلانٹ ہے تو امید کرتا ہوں کہ میری جو ہے یہ آج کی یہ ویڈیو جو ہے آپ کو پسند آئی ہوگی جو کہ میں نے عریقہ پام کے بارے میں بتائی اور اگر آپ جو ہے آپ بھی آپ کو بھی یہ پلانٹ اچھا لگا ہے تو اسے اپنے گھر میں ضرور لیں اور اگر میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے گا اور ابھی تک اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تو دوستو اللہ حافظ